کراچی میں ڈی سی قیماری کے دفتر پر مبینہ حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ڈی سی آفیس پر مبینہ حملے کا واقعہ 18 جنوری کو پیش آیا تھا فوٹیج میں پی ٹی آئی رہنما علی زیدی اور کارکنان کو ڈی سی آفیس کی دیوار پھلانگتے دیکھا جا سکتا ہے علی زیدی نے کارکنان کی مدد سے ڈی سی آفیس کی دیوار عبور کی پولیس کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کارکنان زبردستی ڈی سی آفیس میں داخل ہوئے تھے ڈی سی آفیس میں حملے کے الزام میں پی ٹی آئی رہنما علی زیدی بلال غفار سمیت دیگر رہنماوں کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے مقدمہ دہشتگردی ہنگام آرائی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات کے تحت دھانا سائٹ اے میں درج ہے